حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ایمہ عبد تزوجہ بغیری اذن موالی فہوا آہرن فرمایا جس غلام نے اپنے آقاؤں کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا فرمایا فہوا آہرن وہ ذانی کہلائے گا نافرمان کہلائے گا اب علامہ فرماتے ہیں بعض کا موقف امام شافعی اور دیگر ان کا موقف یہ نکاح سرے سے واقعی نہیں ہوگا امام عاظم ابو نفا فرماتے ہیں اگر اس نے نکاح کر لیا اور اس کے مالک نے اس کو اجازت دے دی رضا مندی کا اظہار کر دیا تو اس کا نکاح درست قرار پائے گا نکاح واقع ہو جائے گا آئیے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں ایزا نقل عبداللہ بغیری اذن موالی فرمایا جس غلام نے اپنے مولا آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا فنکاحوہ باطلن تو اس کا نکاح باطل ہے فرمایا یہ حدیث مبارکہ امام ابو دعوت فرماتے ہیں حاضل حدیث دعیفن یہ حدیث ضعیف ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فرمان ہے آگے امام ابو دعوت علیہ الرحمن نے باب باندھا ایک آدمی نے کسی عورت کو پیغامیں نکاح دیا ہو اس کے بعد دوسرے آدمی کا اس کے ترق کرنے کے بغیر اس کو جواب ملنے کے بغیر اس کو پیغامیں نکاح بیجنا حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق یہ درست نہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ فرماتے ہیں لا یختب الراجلو الا خطبہ تیخی فرمایا کوئی بندہ اپنے بھائی کے پیغامیں نکاح پر وہ پیغامیں نکاح نہ بیجے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہی روایت ہے فرمایا لا یختب احدکم الا خطبت ایخی ولا یبیعو الا خطبئی ایخی اللہ بِعزن ہی فرمایا کوئی بندہ اپنے بھائی کے پیغامیں نکاح پر پیغامیں نکاح نہ بیجے اور کوئی بندہ اپنے بھائی کی بے کے اوپر بے کی آواز نہ دے اللہ بِعزن ہی ہاں اگر پہلا پیغام دینے والا نکاح کا پیغام یا بے کا سعودہ کرنے والا وہ اجازت دے دے کہ میں تو یہ نہیں کرنا چاہتا تمہیں اجازت ہے تو اس صورت میں وہ دوسرا آدمی پیغامیں نکاح یا بے کا پیغام دے سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر جب تک کہ وہ پہلا آدمی ترک نہ کر دے دوسرے کے لیے یہ جائز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور سرکار کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین و آخیہ دعوانان الحمدلہ